موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلی وعلى آلہ وصحابہ اجمعین السومولی پروگرام کے ساتھ خلیل الرحمان چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اگلی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سال ان ابن عمر رضی اللہ عن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کانا اذا تکہا تُریع لہو فی راشو او یودع لہو سریر وراء استوانتی التوو رواہو ابن ماجد تو اس حدیث کے رابی حضرت عبداللہ بن عمر ہے اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر تو آپ کے لئے بستر لگا دیا جاتا تھا یا پھر آپ کی چار پائی یودع لہو سریر آپ کی چار پائی رکھتی جاتی تھی وراء استوانتی التوو مسجد نبوی کے اندر بہت سارے ستون ہیں اس میں ایک ستون کا نام استوانا التوو ہے یہاں پر ایک مشہور صحابی کی توبہ کا واقعہ پیش آیا تھا تو یہ ستون استوانا التوو کے نام سے مشہور ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پائی اس ستون کے پیچھے لگا دی جاتی تھی تو ایک مخصوص مقام تھا تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر متقف کے لئے ایک متقف ہونا چاہیے ایک خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ اپنی ضروری چیزیں رکھ لیں اپنا تکیہ رکھ لیں اپنا لحاف رکھ لیں اپنی چادر رکھ لیں کوئی کتاب پڑھنے والی رکھ لیں پران مجید رکھ لیں حدیث کی کتاب رکھ لیں وظائف کی کتاب رکھ لیں اسکار مسنون اسکار کی کوئی کتاب رکھ لیں اور اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں مسواک ہے برش ہے ٹوپیزد ہے کنگی ہے آئینہ ہے تاکہ وہ عدر ہے اس طرح کی چیزیں وہ وہاں پر رکھ لیں ایک خاص جگہ ہونی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کی ایک خاص جگہ پر بستر رکھا جاتا تھا آپ کی چار پئی رکھی جاتی تھی اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2108 ون ابن عباسین تو حضرت عبداللہ بن عباس رسی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اعتقاف کرنے والے کے پارے میں یہ بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اعتقاف کرتا ہے وہو یا تکیف السلو تو وہ گناہوں سے بچتا ہے ظاہر ہے مسجد کا اللہ کے گھر کا ایک مقدس ماحول ہے تو وہاں وہ اپنی نصروں کو بچھاتا ہے اپنی نیتوں کو پاکی سا رکھتا ہے شب و روز ہر وقت نماز میں تلاوت میں ذکر و عذکار میں درود میں استغفار میں تسبیحات میں مشغول رہتا ہے تو یا تکیف السنو ویجرہ لہو بی الحسنات تو اس کے لئے ویجرہ لہو بی من الحسنات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کا سلسلہ چاری ہو جاتا ہے نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں قَعَامِلِ کہتا ہوں کہ اعتقاف کے بے شمار فوائد ہیں نمبر ایک نمبر ایک مسجد کا مقدس محول آپ کو مل جاتا ہے نمبر دو آپ کو پچاس دنوں کی فرض نمازیں باجمع پہلی تکبیر کے ساتھ مل جاتی ہیں نمبر تین نماز تراویح آپ کو مل جاتی ہے نماز تحجد آپ کو مل جاتی ہے ایک محول مل جاتا ہے جس میں آپ ذکر و تسبیم اپنے آپ کو مشغول رکھ سکتے ہیں قرآن مجید کی سماعت کی سعادت آپ کو حاصل ہوتی ہے اور پھر یہ کہ لیلت القدر چاہے اکیس کو چاہے دئیس کو چاہے پچیس کو چاہے وہ ستائیس کو چاہے وہ انتیس کو بہرحال لیلت القدر آپ کو مل جاتی اور پورے دس دنوں میں آپ کو نماز تحجد کے احتمام کی سعادت بھی حاصل ہو جاتی ہے تو میرے بھائیو اور میری بہنوں اگر آپ نے اپنی زندگی میں پہلے اعتقاف نہیں کیا تو آپ آج ہی اس کی نیت کر لیجئے کہ اگلی دفعہ اگلے رمضان میں میں اپنی تمام مشہولیات سے اپنے آپ کو بری کر لوں گا چھٹی لوں گا دفتر سے اور اعتقاف کروں گا تاکہ اللہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مصبوط کرنے کے اس ایک اہم ذریعے سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين